سمات بغیر کاروائی کے ملتوی کر دی گئی سمات اب 19 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے اسی پر بات کرتے ہیں انکر پرسن تجزیہ کار نسیم زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم زہرہ صاحبہ سمات 19 اکتوبر تک بغیر کسی کاروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے آج عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی ہوئی کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس ساری صورتحال کو یہ بڑی مزائکہ خیز صورتحال ہے اور اسی طرف میں یہ ضرور کہوں گی تشویشناک صورتحال ہے دیکھیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کچھ لائیرز ہیں جو اندر کمرے میں گئے ہیں کمرہ عدالت میں باہر نہیں یہ کس کا جو ہے عدالت کے کمرے کے اندر ہوا ہے اچھا یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس اجازت نامہ تھا یہ بھی ابھی بڑا سوال ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی اجازت نامہ تھا لیکن جو کچھ اندر ریپورٹرز موجود تھے ان کی ریپورٹ کے مطابق اندر کچھ لائیرز گئے اس کے بعد پہلے ان کو سیکیورٹی کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ جیدر بیٹھ ہیں وہ پروسیکیوشن کے بیٹھنے کی جگہ ہے آپ وہاں سے ہٹ جائیے اور کسی نے ایک لائیر نے کہا میں جی ہٹاتا ہوں شاید انہوں نے ہٹایا یا نہیں ہٹایا لیکن اس کے بعد کیاپٹن سفدر داخل ہوا اور یہ میں آپ کو جو ریپورٹرز نے ابھی صبح سے میں ٹی وی پر سن رہے ہو یہ وہی بات میں ریکلٹ کر رہی کہ کیاپٹن سفدر کے ساتھ کچھ لائیرز اندر آئے ہیں اس کے بعد یہ انجیوم شکیل جو ہیں یہاں کے جو میر تھے وہ بھی ساتھ تھے اس کے بعد کچھ نعرہ بازی ہوئی پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایک لائیر اندر آیا انہوں نے کہا جی ہمیں انہوں نے کہا جی ہمیں ان کے سر سے خون نکل دا تھا کچھ اس طرح کا قصہ ہے یہ مختلف ریپورٹرز مختلف بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد اتنی ہنگامہ آ رہی ہوئی کہ جج صاحب نے جج پشیر صاحب نے یہ فرمایا کہ اب آپ کمرے سے وہ نکل گئے اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ انیس تاریخ تاریخ کو اب جو کیس ہے وہ لگے گا سماعت ہوگی اب اس نے بہت سے اہم سوالات اٹھتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کو معلوم ہے یہ پہلی دفعہ دوسری دفعہ نہیں یہ دو تین مرتبہ ہو چکا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال بنی ہے جس پہ یہ کہا گیا کہ ہم اس کو سنبھال لیں گے ایس او پی بنایا ہے یہ اب اسلام آباد کی پولیس وہاں موجود تھی سب سیکیورٹی کے انتظامات تھے اب میں اس میں نہیں جاری کہ کس نے کس کو مارا یا نہیں مارا یہ تو حج کی بات ہے کہ کوٹ روم کے اندر داخل ہو جائیں اور وہاں ہنگامہ آ رہی ہو اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے یہ جج صاحب جو ہیں یہ سمجھتے ہیں سب چیزیں لیکن میرے ذہنے پاکستانی کے سوال ہے کہ بھئی اگر ہنگامہ آ رہی ہوئی آپ لوگوں کو نکالیں اور آپ پھر دالت کو بٹھائیں چلیں آدھے گھنٹے کے بعد بٹھا لیں آپ نے ایک ہفتے بعد کی دیٹ دی گیا اچھا اس سے جو عام شہری ہے ہم دیسے جو دیکھ رہے سیچوئیشن کو جو کہتا ہے کہ جی قانون کے مطابق چلیں تو یہ تو کہنا پڑے گا یہ تو قانون بھی مزاک لگتا ہے کہ بھئی آپ نے کتنے دیر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فرد جرم آئد ہونی ہے اچھا دو تاریخ کو ایک مسئلہ ہو گیا پھر نو کو ہو گیا پھر کاجی اچھا بارہ کو ہوگا آج پھر فرد جرم آئد ہونا تھا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی پیشی میں کتنی اس پر لمڑی بات بات میں ہوئی کہ جی آپ کیس علق کر دیا گیا ہے بیٹوں کا کیس علق حسن حسین نواز کا کیا ہے تاکہ یہ اب نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں اور ان کے دماز ان پر آج پر جرم آئد ہوگی تو سوال ہی اٹھے گا کہ یہ تو یہ کہ سیکیورٹی اتنی بے بس ہے یعنی کہ کچھ لائیرز آئیں اور اندر تماشا ایک بنا دیں کوٹ میں اور اس کے بعد جج صاحب کو بھی یہ محسوس ہو کہ آپ یہ اتنا اہم کیس نہیں ہے کہ آپ آجے گھنٹے کے بعد ملیں یا گھنٹے کے بعد ملیں آپ کہہ رہے جی ایک ہفتہ اور آپ نے ایک ہفتہ کا مزی ٹائم دے دیئے گیا